موسیقی یہ بچے جانتے جو سو سے نویہ پر نظر رکھتے بات ہی بدل نہیں جانتا انہوں نے بیرو نے مرک بیٹھ پر اس فیس بک کے ذریعے سے ہمارے شیعوں پر خاتروں پر خاتیگوں پر بہت بڑا انزام لائے کہتے ہیں شیعہ ممبر سے کہتے ہیں کہ رسول نے فرمائے کہ لاؤلا علیہ لما تانا لی فاطمہ تاکو من آدم الا جامل کیا اللہ بتھتا کہ اگر علیہ ہو تو میری بیٹی فاطمہ تاکو کوئی کوفی نہ ہوگا یعنی کوئی اسے کوفی نہ ہوگا یعنی کوئی اسے آدم سے کابہ ہی نہ ہوگا آدم سے لے گا قیامت تک 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 اب یہ مولانا لکھتے ہیں کہ یہ راجزیوں کا کتنا بڑا جوت ہے راجزیوں کہتے ہیں شیعہ یہ راجزیوں کا کتنا بڑا جوت ہے جوت ہے فاطمہ کتنی صاحبتل مندلت ہو صاحبتل آدمت ہو لیکن نبی تو نہیں ہونے رسول تو نہیں ہونے آدم سے لے گریشتر یہ ایک لاکھ ایک کمچمی صدا انبیاء ہیں اور ان میں سے تین سو تیرہ رسول کو نکال کر باتی تین سو بارہ رسول ہیں تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی تو صاحب نبیت ہے صاحب نبیت ہے صاحب نبیت ہے تو فاطمہ کا حفظ نہیں ہو سکتا ہے میری با سمجھے آئیے بابا جی سارے سمجھ گئے ہو یعنی یہ شیعہ کا کہنا کہ کوئی نبی بھی بھی خاتمہ کا خوف نہیں ہو سکتا جبکہ نبی افزل ہے خاتمہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے تو یہ جتنا بڑا رافیوں کا جھوٹ ہے کہ وہ اپنے لجمے سے دھانت لینے کے لیے اتنے بڑے گروپ کا سہارا لینے کے لیے اتنے بڑے گروپ کا سہارا لیتے ہیں اب میں ان کی حق ہے گساخی نہیں کر سکتا کیونکہ محمد و آل محمد نے ہمیں گساخی کا دھر سنیم بھی ہے بڑے عدب کے ساتھ اور بھی ہے احترام کے ساتھ بڑے مستشیت ہیں جو آپ میرے پاس وقت نہیں رہا بات بڑھتی گئی کیونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے کافی بات سرچ کرنا پڑ گیا ہے میں یہاں مولانا کی خدمت میں آج کہتا ہوں کہ مولانا سورہ اننود سورہ نمبر چوٹیز ہے یہ آیت نمبر چھٹیز ہے جو میں اب پڑھ رہا ہوں اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو جو بھی آپ کا کہیں جا رہا ہو مجھ سے پوچھ رہے نا میرے یہ تقریف کا کشم جانے والے کو دینا ہوں وہ مولانا کی حمد پر پہنچا دے گا اللہ اس کی حضرہ میں فرما رہا ہے آیت نمبر چھٹیز ہے کی بجود پڑھ ادھل اللہ عن طرفہ و جتکارا کی حضر پو لکھن یوں سب سے ہو لہو لگو بھل 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 بھلو بھل 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 بھول ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا شانی شانی کے بعد تکا میرا ہے شانی ان گھروں کو جلانا نہیں پھر آگے ہے یہ کوئی گھر ہے جن میں صبح و شان اللہ کے سکر کی تسکی اور اللہ کی پاکیش کی تا سکھ 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 چاری اور ساری رہتے ہیں بس بہائیت خط بتاؤں مولانا یہ گھر پاہنس ہے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ نبی بی بی فاطمہ سے افضل ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہی کہہ رہا ہوں میں قرآن پر تاؤتا ہوں اور میں نے آیت پڑھی ہے اب میں یہ پوچھنے کا حق رہتا ہوں کہ مولانا صاحب اگر حضرت آدم چلی در حضرت عیسیٰ تک جس کا میں نام دے رہا ہوں تفسیر دورے ممسول جید نمبر پان سفہ نمبر پچا چھپی ہوئی لبنان عربی زبان مفصیت نام حضرت جبلو کعبہ علامہ جلال اکتی سیجو فیسوا اندر کا کامت پیلے غنگ رہا آخواری کعبہ باہر کی جل کے نسپاری زبر پتلی چمڑے بانی جل میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں سفہ نمبر پچا وہاں سے لے کر جید نمبر پان سفہ نمبر پچا میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں جب رسول پاک نے اپنے پیارے پیارے اصحاب کرام بھرزمان دمزا ہے علیہم اجمعین میں دیکھ سر یہی آیت پہی خیپی جوک آدم اللہ اللہ ان گھروں کے مطالب حکم دیتا ہے کہ ان گھروں کو رکھا جائے پھکامہ رجو لوگ تو سننے والوں میں ایک رجو رضی اللہ اعلیٰ انہو اُس کا کھڑا بڑا اور اُس نے کھڑے ہو کر کہا ایو شرور 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 اللہ شرور مزنا جب آیت پڑھ دی ہے تو پھر ہمیں بھی بتا دے کہ ان گھروں سے کون سے گھر مرام مرام کہ ان گھروں سے پڑھ بھابا جی سمجھ رہے ہیں ان گھروں سے پڑھ کون سے گھر فکانہ فکانہ نبی اللہ اللہ رسول میں بھاگ رہے ہیں اُس شہابی کی دفتے ہو جواب دیتے ہوئے شاہد بتایا بجود گل 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 انبیاء ان گھروں سے مرام نبی کے گھر جن کو جیرانہ رنگ جواب دی چکے تھے فکانہ ایلے اگو پکھرے رضی اعلیٰ انہو اس جواب کے باب حضرت ربو بتر رضی اعلیٰ حضرت کھڑی ہونہ رسول پاک دیکھ کہا لوسی رسول aju رسول آخر موسیقی 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 انبیاء کے گھروں میں شادل ہے اور تسیل سامنا میں نے جو چھو چھو پورے مدینے میں صرف یہی کھا تو نہیں تھا بھرے مدینے میں صرف قلیوں پتھول کا کھا تو نہیں تھا رسول کے چٹا کا گھر تھا باقی حاشنوں کے گھر تھے جنابی حنگا کا گھر تھا جعفر تلیاں کا گھر تھا عبداللہ بنباس کا گھر تھا رسول کے پھوکی سادوں کا گھر تھا چلو یار سارے گلا چھوڑ دو ان کا اپنا گھر بھی تھا موسیقی اگر دونیاں سے گھر تھا صرف لیکن ان sabia جبوں سے کھو چھوڑ داشتے ہیں ب گھر ہ 했습니다 بس دو گھر گھر بیٹھا زیادہ لگا چا یہ گھر 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 بھرد دو یہ گھر چا یہ گھر بھی منی بات رو کو میں دے رہا ہوں منی بات رو چا یہ علیہ وآس لگ کھر گی چا انبیاء کے گھروں میں شامد ہے بڑی قیام اللہ کرے لے سکے میں بس ہے تھوڑا تھوڑا بڑی قیاری بات ہے زبانک پر آگئی ہے دیتا ہے حضرت ابو بone رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت تک کے لئے ہم سلمانوں پر احسان ہیں کہ جو اس خرچے متعلق ان کے دلوں دماغ میں عقیدہ تھا جو ان کے ذہن میں دل اور چکر بیدہ جو جو کے دلوں دماغ میں علی و پتور کے گھر کے متعلق کینا تھا وہ انہوں نے ظاہر کر دیا انہوں نے یہ کہہ کر کہ کیا یہ گھر بھی امبیاء کے گھروں میں شامل ہے یہ بات کر دیا کہ اگر نبیلوں کے گھروں جیسا کوئی گھر ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے گھر نہیں جو شیعہ سنہی علی کا نام لینا عبادت چھمجھتے وہ مجھے نارے لگا لے اور جو آپ کی مردی پہ رہنا چاہتے ہیں گل بھام انہوں نے کچھ رکھتے ہیں پانشانہ جداد اللہ آپ سب خبرات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ رسول کا سنے چواہتے ہیں تفسیر دورے ممصور جدر پر پانچ سفر نمبر پچاہ چواہتے ہیں مبائی بیٹا بھام میں دیکھتے ہیں پہلے میرے تب دیکھو بیس ہلار کا مجمع ہوتا ہے جو وہاں سنتے ہیں انہیں پتا ہے اور میری خاص سامے کے نظر وہاں تو یہاں جو پھاک دے رہا ہوں بیٹا ساری حقیق بھول جا میری یہ بات نہ بھولا جو میں آخر میں دے رہا ہوں جب انہوں نے سوال کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا علیہ و بطول کا دھر بھی انبیاء کے دھروں میں شامل ہے آلہ رسول اللہ سنتلا ہو علیہ وسلم وہاں کیونکہ آلہ ہی نہیں ہے اس لیے میں نے آلہ ہی نہیں پڑھا کہ رسول اللہ حافظ فرمایا نام یعنی ہاں نام کہنے کے بعد فرماتے ہیں مین 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 وہاں میں کتاب میں من ایک مرتبہ ہے معلی تین مرتبہ موتت کے عشق میں پڑھا جو رسول اللہ حافظ فرماتے ہیں نا ہاں یہ کھر ہر نبیوں کے گھروں میں شامل ہے صرف شامل من من مین 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 افادلے ہاں یہ کھر نبیوں کے گھروں سے آفزار نبیوں کے بعد فرماتے ہیں یہاں تشیب فرماتے ہیں میں کسی کے زندگان سے کھیلنے نہیں آتا میں کسی کو رنجیدہ خاطر کرنے کے لئے تکلیب نہیں کرتا میں چاہتا ہوں تاثریں میتے کفری ختم ہو ہم شیعہ سنیدہ ہم شیعہ سنیدہ ایک ایک جگہ پیٹھ دیں رسول اور رسول کے کھرانے کا اور رسول کے پیاروں کا جکر ملتا سنے تو میری بات لے میں آج کا خدائی اسی بات میں خند کر رہا ہوں رسول نے کیا فرمائے کہ یہ کھر 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 نبینوں کے کھروں سے افضل ہے اور تمہیں سارے کھاندے ہو کھانتا نہیں ہو آبا جی آپ دین کو لگے دیمان تشریف کرے پھر تو بولے ورنہا پیشن نہ بولے میرا دلہ نہیں ہوگا گھر افسر نہیں ہوگا گھر پھالے افسر ہوتے ہیں مکان افسر نہیں ہوگا مکی مکان رہا لے افسر ہوتے ہیں بیت افسر نہیں ہوگا ہمیشہ آسلوڑ بیت بیت افسر ہوتے ہیں بیت افسر نہیں ہوگا ہمیشuan آلیونف بیت افسر ہوتے ہیں عزت کو اب دقائoleur Archive گست قتلن compte دیو یعنی نجید گانے کس عشق شاہد میں پڑھ رہا ہوں یہ مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح آسان کر کے پڑھ رہا ہوں دیتیوں میں رسول علی کا عشق ہے ملکے پیارے رکھے ہو میں باکھے سروں پر قرآن خوالہ میں نے دے دیا ہے کہ یہ گھر پیش میں حاجب کان کا ہوتا علی فاطمہ دو حسن سید حسین چاہد اب رسول کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ گھر 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 انبیاء کے گھروں سے افضل ہے باپ تو ماننا پڑے گا ماہ آتا کمر رسول فخدو وما نہا خانو فتہو جو رسول دے وہ نو جس سے رسول رکھے اسے رکھا اللہ اور اللہ کے رسول کی نا پڑا نہیں کرتا ہے وہ یہاں بھی دبراہ ہے وہ وہاں بھی دبراہ ہے تو اب رسول کیا دے رہے ہیں کہ یہ گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے تو افضل کون ہوتے ہیں گھر والے تو گھر والے کون ہیں علی فاطمہ دو حسن سید حسین چاہد تو پھر ماننا پڑے گا کہ جناب علی جناب فاطمہ حضر حسن حضر حسین رسول کے بیترے کے مطابق کارکی آدم چلے تری صدق ہر کبھی سے افضل تھے اور آج ہی افضل ہے جس ہی افضل ہے بابا جی چونکا فر میں یہ سلاسے میں نہیں آتا میں نے پہلے کہا غزنفر صاحب پورا سال میرے محبتوں کے تقادوں کو پورا کرتے ہیں تو میں ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا پرنہ آپ جانتے ہیں میں پورا سال ہی سلاسے میں نہیں آتا اگر کبھی اس وقت لے آلی تو پھر میں بتاؤں اب اس حلسے میں بھی اب چونکہ میں بات خط کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول منوار ہے کہ یہ افضل ہے جو مانگتے ہیں انہیں تو کافر کہتے ہو کہ یہ آلی کو لبیوں سے افضل مانتے ہیں اور جو مانگا رہا ہے آج اس رامعباد کی ساتھ امین پر یہ کراچی کی نگری میں محرم سے پہلے کسی کے سائے میں یہ نعرہ لگایا کراچی میں کافر 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 کہو بے شک کہو سارا سکال کہو ساری جیدہ بھی کہو ہم نراضی ہو ہم خفانی ہو ہم سکتنا پوچھیں گے کہ کہو کافر 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 لیکن اپنے لوگوں کو یہ تو بتاؤ کہ کس کے سیاہ کافر یہ اسی طرح نہ رہا لگاؤ بے جاتے آپ لکھائیں اور بابا جی ان نعرے لگانے والے غریبوں کو شہلے بھی ماروں کو اقلی مفلوچوں کو کرائے کے لوگوں کو یہ تو بتاؤ کہ کس کے شیعہ کافر ہیں آیا رسول اور رسول کے کھرانے کے شیعہ کافر ہیں یا یزید یا یزید کے کھرانے کے شیعہ کافر ہیں یا یزید کے کافر یا یزید کے کافر ہیں یا یزید ons